اسلام علیکم hopefully you all are doing well this is محمد عبداللہ خالد اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ازاد اور جمہ کشمیر کے تمام پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز کے بارے میں ان کے لاسٹیر کے کلوزنگ میریٹس آپ کو بتائیں گے نمبر آف سیٹس اور فی سٹکچر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے I want all of you to know that یہ ہماری اس سیریز کی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے یہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی پرائیوٹ سیکٹر کے کالیجز کے اوپر then اسلام آباد کے پرائیوٹ سیکٹر کے کالیجز then KPK کے تمام پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے کالیجز اور پھر ہم نے بات کی سندھ کے تمام میڈیکل کالیجز پہ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ازاد کشمیر کے تمام میڈیکل کالیجز کے بارے میں اور لاسٹ ہماری ویڈیو ہوگی برلوچستان کے میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے اوپر یہ ویڈیو بنانے کے بعد ہم اپنی اس سیریز کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے اور یہ سیریز سننے کے بعد آپ کے پاس پاکستان بھر کے تمام پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے کالیجز کی تمام ڈیٹیل ہوگی جو اس وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے ان کیس اگر آپ نے سیریز کی دوسری ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی تو تمام ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ وہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے پاس رائیٹ انفرمیشن رائیٹ ٹائم پہ مجود ہو آج کے ٹوپک کی طرف چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیجز سے تو ازاد ان جمہو کشمیر میں ٹوٹل تین میڈیکل کالیجز ہیں جو پبلک سیکٹر کے ہیں اور آپ کو ایم بی بی ایس آفر کرتے ہیں جن میں ازاد جمہو ان کشمیر میڈیکل کالیج مزفرہ باد محترمہ بینجر گھٹو شہید میڈیکل کالیج میرپور اور پونچ میڈیکل کالیج راولہ کورٹ شامل ہیں نمبر آف سیٹس کی بات کی جائے تو یہ تینوں کالیجز آپ کو ون ٹین ون ٹین ون ٹین نمبر آف سیٹس آفر کرتے ہیں فر ایم بی بی ایس اور فری سٹیکچر کی بات کی جائے تو کیونکہ یہ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیجز ہیں تو ان کی پر اینم فی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے رفلی پینتی سے چالیس ہزار کے قریب آپ کو پر اینم یہ چارج کریں گے اور تقریباً دو لاکھ کے اندر آپ کی پورے پانچ سال کی جو ایم بی بی ایس کی ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گے انشاءاللہ یہاں پہ بات کلوزنگ میریٹس کی کی جائے تو بلکل سندھ کی طرح ازاد ان جمہو کشمیر میں بھی اوبرال میریٹ نہیں بنتا لیکن ڈسٹرک وائز میریٹس بنتے ہیں ازاد ان جمہو کشمیر کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ان کے ڈسٹرک وائز میریٹس بنتے ہیں اور جو لاسٹیئر کا کلوزنگ میریٹ تھا وہ 85 سے 89% کے درمیان تھا for all of three public sector medical colleges of AJK میں آپ کو ڈسٹرکس کا بتا دوں تو پونچ ڈسٹرک ہے بیمبر ہے میرپور ہے مزفراباد ہے کوٹلی ہے باغ ہے نیلم ہے اور حبیلی ہے یہ دو جو میں نے چھوڑ دیئے ہیں ڈسٹرکس ماجرد کے ساتھ I don't know how to pronounce them start کرتے ہیں private sector کی بات تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ازادن جمہو کشمیر میں صرف ایک private sector کا medical college ہے جس کا نام مہید دین Islamic medical college ہے جو کہ میرپور میں واقعہ ہے اس میں number of seats 100 ہے اور last year کا closing merit 87.83% تھا فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو اس college کی جو پر اینم فی ہے وہ 14,99,000 یعنی کے 15,000,000 کے قریب ہے اور on average پورے 5 سال کی ڈگری آپ کو 80,000,000 کے قریب پڑتی ہے یہاں پہ بات dental colleges کی کی جائے تو you all must know کہ ازادن جمہو کشمیر پاکستان کا ایک واحد ایسا صوبہ کہلے یا state ہے جس میں کوئی dental college نہیں ہے اور یہ بچوں کو صرف MBBS کی offer کرتے ہیں through its 3 public sector and 1 private sector medical colleges سمری کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ 3 colleges ہیں public sector کے جو total آپ کو 310 seatیں offer کرتے ہیں اور ایک private sector کا college ہے جو کہ آپ کو 100 seats offer کرتا ہے thank you very much for your listening in the end I wish you good luck for your MBBS or BDS admissions 2022 Allah hafiz